ہمارے پاس سبجکٹ ہے مطالعہ برقسطان اور لیکچر نمبر پندر چپٹر نمبر ہمارے پاس 1 ہے آج ہمارے پاس جو ٹاپک کا ہوا ہے کابینا مشن پران 1946 کابینا مشن پران 1946 سب سے پہلے آپ نے یہ آن سے اٹھانا ہے کابینا مشن پران کار پیش کہی گیا 1946 میں ٹھیک ہے جی تو آج ہمارا یہ تابیٹ کیا ہے تو کیا عام انہابات مکمل ہوئے تو برطانیہ میں برسر اقدار جو تھی وہ لیبر پارٹی تھی یہ میں نے کی پوٹ ساتھ رکال لگو ہے اس پیرا گرام میں سے پاپ اس پیار کرے کے تو پورا ڈپیٹ آپ کو آسانی ہی تیار ہو جائے گا برطانیہ میں برسر اقدار تھی وہ لیبر پارٹی تھی اور وزیراعظم برطانیہ مستانتہ لارڈ اٹیل ٹھیک ہے اس نے پرسغیر کے خصائر کو حال کرنے کے لیے اپنی طرف سے ایک تین رکلی کمیشن دے جا جسے کابینا مشن پران کیا نام دیا گیا اس مشن میں کون کون سے لوگ شامل تھے پہلے تھے سارسٹیفرڈ کریپس دوسرے تھے ایویل ایکزنڈر اور سارپیتھک لارز ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ایڈیشنل شارڈ پیشن بان رہے ہیں ٹھیک ہے کابینا مشن میں شامل تین آقین کے نام لکھیں ٹھیک ہے ایڈیشنل شارڈ اکسیسائیز میں بھی یہ ہے مشنل کے آقین کے نام کون سے ہیں پہلے تھے سارسٹیفرڈ گریپس ایویل ایکزنڈر اور سرپیتھک لارز ٹھیک ہے جی یہ تھا ہمارے پاس پہلا کون ہے برطانیہ میں بس رکتار کون سے تھی پارٹی لیبر پارٹی اور وزیر آسن کون تھا؟ لارڈ اٹیلی اس لیے ہم برے سیر کو جو مستقبل کے بارے میں سیاسی جماتب سے رابطہ کر رہی ہیں گز سے ایک حسوسی کمیشن ہے وہ ہندوستان پہ جا اس مشن میں تین آقین شامل تھے کون پہ تھا؟ سارسٹیفرڈ گریپس، ایویل ایکزنڈر اور سرپیتھک لارز ٹھیک ہے جی؟ یہاں تک آپ کا یہ پہلا جو پہلا تین چار لائنے ہیں وہ ایزا تارفی یہ شامل ہو گیا کہ آپ نے یہ بتانا ہے برطانیہ میں برس رکٹار کون سی تھی؟ لیبر پارٹی اور وزیراعظم کون سا تھا؟ لارڈ اٹیلی ہندوستان کے برسویر کے جو جماعتوں کی رائے جانے کے لیے اس کا فیصلے کے لیے اس نے ایک کمیشن اپنی طرف سے دے جا برطانیہ سے اس میں شامل تین ار اکیم تھے کون کون سے تھے؟ سارسٹیفرڈ گریپس، ایویل ایکزنڈر اور سرپیتھک لارس ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نیچس جو ہمارے پاس ہے مذاقعات جب کو برس گر میں پہنچا تو اس نے مذاقعات ہے کیا کیے؟ دونوں جو بڑی جماعتے تھے مسلم نہیں گو رہے، کانگریس مسلم نہیں گو، مسلمانوں کی نمازہ جماعت تھی اور کانگریس جو تھی وہ ہندو کی نمازہ جماعت تھی اس سے پہلے بھی ہم اٹھ چکے ہیں جو بھی مسلم پلان ہوئے ہیں اس میں قید عظم کا موقع کیا تھا وہ کہ انہوں نے پاکستان کا مطالبہ ہر جگہ پر رکھا جس کی وجہ سے وہ تلاب ہو جاتا ہے مسلمہ اور کانگریس کہ جاتا ہے کہ یہ تقسیم نہ ہو، ٹھیک ہے؟ مشید کے عقین پر اسکیر میں آکر مختلف سیاسی علماؤں سے مذاقعات کی ہے گوہرانوں اور جسوپے ان کے حضراء اعلیٰ کے اظہار خیال جانے مذاقعات میں دونوں بڑی جماعتیں شامر کی گئی ہیں کون کون سی؟ مسلم لیگ اور کانگریس کیونکہ مسلم لیگ کا موقع کیا تھا وہ یہ جاتے تھے کہ تقسیم ہند کو تخلیق پاکستان مطلب کہ پاکستان بنے مسائل کا باعدہ حال انہوں نے یہ قرار دیا کانگریس کہہ جاتی تقسیم اور تخلیق پاکستان کی شدید محالفت کی وہ یہ جاتے تھے کہ برسگیر ایک ہی ملک ہے یہاں پہ سارے لوگ ہیں ایک ملک ہی طرح یہ کہ یہاں کے باسی انجربی ایشیاں میں کسی بھی طرح کی تقسیم کی شدید محالفت ہونے کی اس نے دو گمی نظریہ کو مسلم کیا اور پاکستان کے سبر کو سختی سے جتبایا یہاں پہ انہوں نے کہہ کیا دو گمی نظریہ کیا جو ہے؟ نظریہ کی محالفت ٹھیک ہے جی؟ یہ کیا؟ کانگریس میں وہ لوگوں میں نہیں جاتے تھے آگے کیا بارے محاسم؟ مضاقرات میں تنوک کیا فیر بھی کیونکہ مشن کو ہندوستان بیتے وقت اٹیلی نے یہ بیان دیا کہ کسی بھی اقلیت کو ہم بیٹو پاور نہیں دیں گے اس بارے میں ایک قائدہ آزم نے شدید محالفت کی اس بیان میں کہ مسلمان تو برسگیر میں ایک ساتھ رہ سکتے ہی نہیں ہیں وہ اس کا وعدہ حال ہے کہ اللہ کا ہوں اگر اس نے یہ پاور پہلے سے ہی چھین نہیں ہے تو پھر یہ اس کمیشن کا فائدہ کیا اس کمیشن کا مقصد کیا تو دوسری طرف ہندو ہے اس کے لارڈ اٹیلی کے اس بیان پر ہے کہ کسی اقلیت کو ہم بیٹو پاور نہیں دیں گے وہ اپنی رائے نہیں دے سکتے ہیں تو کامریز ہوا ہندو ہے وہ اس کو لے کے خوش تھے تو اس کے رحمات ہے گنتی سرکرتہ رحمات وہ بھی بہت زیادہ خوش تھے لیکن قائدہ آزم نے اس لارڈ اٹیلی کے اس بیان پر ہے شدید محالفت سامنے کی لیکن قائدہ آزم نے بیان پر اکڑی ترقید کیوں نے وزیراعظم کو جواب دیا کہ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشان ہے اور دو کمیونیٹی کے بنیاد پر آئینی مسائل ہار کرنا چاہتے ہیں قائدہ آزم نے امیشن سے بات چیت کے دوران کہا کہ بس فیر ایک ملک نہیں اور نہ یہ ایک قوم کا وطن ہے مسلمان جو دکانہ تشکل رکھنے والی قوم ہے جسے اپنے مسلم کا تحیم کرنا پورا پورا حق ہے یہ تا جو مذاکرات ہیں کمیونیٹی کے مذاکرات کیا ہوئے برسیبیر میں آئے انہوں نے مفتری مراقین سے بیس بسا کیا بات چاہت کی جو گورنر تھے صبح صبح کے جو گزرائیالہ ان سے ان کا رائے بگارے کے بارے میں ہی آتی ہے تو جو دو بڑی جماعتی ہیں ان کا موقع بلیاں مسلمان مسلم نہیں کیا جاتے تھے مسلم نہیں مسلمانوں کی نمادہ نماد ان کا رنما کون تھا قائد عظم محمد علی جناب وہ یہ جانتے تھے تقسیم ہند اور تخلیق پاکستان ان تمام مسائل کا یہ جو بھی جگڑا چل رہے اس کا وائد حال ہے کانگریس نے کہہ کیا اس کی شدید محافظت کی دوزی طرح لارڈ اٹائل نے جب مشن بھیجا تو یہ بیان دیا کہ ہم کسی اقلیت کو بیٹو پاور نہیں دیں گی اس بیان کو لے کے ہندو بہت خوش تے گنگ بہت خوش تے لیکن قائد عظم نے اس کی شدید مضمت کرتے ہوئی یہ بتایا کہ برسغیر ایک ملک نہیں یہاں پہ مختلف مزار بات لوگ ہیں اور تقسیم مسلمانوں کا بنیادی حق ہے یہ پورا ہونا چاہیے انہوں نے ان الفاظ میں اس کی مضمت کی آپ نے کابینہ کی مشن کی تجاویز ہے ہمارے پاس ایل الانگو سے بھی آتا ہے کابینہ مشن کی تجاویز ہے تیسرا پوائنٹ آ رہا ہے سب سے پہتے ہیں انڈین یونین، صوبائی گروپ، آئینس آسمپلی، ہندوی یونین سے علاقہ اور حق کے استرداد ٹھیک ہے یہ پانچ پوائنٹ ہے ان کی تیوریاں میں پڑھتے ہیں انڈین یونین یہ کیا اس پوائنٹ ہو وہ کیا کہا ہے برسر کو ایک یونین کی شکل دی جائیں یونین میں کئی صوبے اور متدر ریاستے شامل ہوں گی وفاق بنایا جائیں مرکز کے پاس دفاع امور خارجہ و محصولات کے محکم ہوگی باقی امور صوبے کے وعدے کر دی جائیں مرکز کو معصولات آئید کرنے کا حق ہوگا ٹھیک ہے نہیں یہ پہلا کونسا نام تھا صوبے اور متدر ریاستے بنایا جائیں دوسرا تھا غفاق بنایا جائیں تیسرا مرکز کے پاس دفاع امور خارجہ اور باقی یہ سارے منصوبہ ان کے پاس رہیں گے اس کے بعد انہیں صوبائی گروپ تشکیل دیئے صوبائی گروپوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا گیا گروپ اے گروپ بی اور گروپ سی ان گروپوں کو تین نام دیئے گئے اور مختلف جو علاقے تھے ان گروپ وائز تقسیم کراتی گئے ہم دیکھیں گروپ اے میں بنبی مدراز یوپی انیسیا سیٹی اور بیہار گروپ اے میں رکھیں گئے گئے گروپ بی میں کیا تھا پنجاب سرحاد اور سید اور گروپ سی میں بنگال اور اسام یہ تھا صوبائی گروپوں کی تشکیل تین گروپ میں تقسیم کیا گیا گیا گروپ اے بی اور سی یہ شارٹ پرسن ایکسرسائز میں موجود ہے کبینہ مشہوں میں صوبائی گروپوں کو کیسے تکشیم کیا گیا گیا ٹھیک ہے گروپ اے گروپ بی گروپ سی گروپ اے میں کیا ہاں بمبی مدراز یوپی انیسیا سیپی بیہار گروپ بی میں پنجاب سرحاد شن اور گروپ سی میں بنگال اور اسام ٹھیک ہے جی آگیا جی آئین ساز اساملی یہ ہمارے پاس آگیا ہے صوبائی ساملی کے ارکان مرکزی آئین ساز اساملی کا چناؤ کریں گے مرکزی آئین ساز اساملی کولے پر سیلے کے لیے آئین تشکیل دے گی مرکزی آئین بن جائے تو تینیو صوبائی گروپ پر اپنے آئینیں بنائیں گے کیا ہوا آئین ساز اساملی جو صوبائی ساملی کا ارکان مرکزی آئین ساز اساملی کا چناؤ کریں گے اس کے بعد جب یہ بن جائے تو صوبے بھی اپنا آئینیں بنائیں گے ٹھیک ہے عبوری حکومت فوری طور پر قائم کی جائیں یہ حکومت آئین کی تشکیل تک عبوری طور پر نظام چلائیں گے ٹھیک ہے اگر کوئی مریز کابینہ میں شامل نہیں کیا جائے گا کابینہ انسامی امور میں بہا اختیار ہوگی مطلب وہ جیسے کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے مرکزی آئین بننے اور آج ایک عمد کے قیام کے بعد اگر کہ صوبہ اپنے گروپ تبدیل کر سکتا ہے ہر صوبے کو اپنے اکسام کے صوبائی گروپ میں شاملوں نے کی مکمل اجازتوں کی یہ تھا صوبائی گروپ ہندو یونین سے الادگی صوبوں کے تینوں گروپ میں سے کوئی ایک یا دو صوبے یونین سے الادہ ہو جانے کا فیصلہ کرنا چاہیں گے تو انہیں اس عمد کی اجازت ہوگی دیکھیں الادگی کا یہ فیصلہ دس سال گزنے کے باہر کیا جا سکے گا اس نکتہ نے گروپ بیو گروپ سی کے مسلم سکتی الادگوں کو حق دے دیا کہ وہ دس سال بعد پاکستان بنا سکیں گے اور آز بور تقسیم کا عمل کر سکیں گے ہندو یونین سے الادگی یہ اس پوائنٹ میں وہ کیا کہا رہے ہیں جو صوبے بنائے گے جو گروپ بنائے گے انہوں نے یہ کہا کہ ایک دو صوبے جو چاہتے ہیں کہ ہم اس گروپ سے الادگی اکتیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں لیکن وہ دس سال بعد کر سکتے ہیں تو اس طرح کیا ہوا گروپ بی اور گروپ سی میں جو علاقے شامل تھے وہاں پر مسلم اقصریت تھی تو یہ تھوڑا سی کے لئے نظر آگئے کہ دس سال بعد وہ پاکستان کے ساتھ شامل حجد کینگے پاکستان ہے بنا سکیں گے حق کے اس ترداد پانچوہ پانچ ہے ہمارے باز ٹھیک ہے جی؟ اگر کوئی سیاسی جمار کا بینہ مشن تجاویز کو نقصان کرتی ہے تو وہ انہیں مصرد کر سکے گی البتہ بھولی حکومت میں شامل ہونے کا حق صرف اس سیاسی جمار کو دیا جائے گا جو تجاویز کو قبول کر رہی کی یہ لفتہ کانگریس کو خوش کرنے کے لئے مشن نے اپنی تجاویز میں شامل کیا تھا ان کا خیال تھا کہ مسلمی کا مطلبہ پاکستان نہیں پاکستان جو ہے مسلمی کا مطلبہ نہیں مانا جا رہا ہے اس لئے وہ تجاویز کو رادگار دے گی یوں کانگریس پلان کی مزولی دے کر بیلا شرکت ہے گہر مرکزی اور بلویت پر قبضہ کر لے حق کے اس ترداد کیا وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سیاسی جمار انہوں نے اس میں شک رکھی سیاسی جماعت کبینہ مشن تجاویز کو نمک سان کرتی ہے تو وہ انہیں مسترد کر سکے گی البتہ بلیہ فتہ شامل رنی کا حق سے اس سیاسی جماعت کو ہوگا جو تجاویز کو قبول کر دے گی اس پانڈ سے انہوں نے کانگریس کو خوش کردیا مقاعد آزم کا جو مطالبہ یہ فکسنان تا بہت بور میں نے کانگریس پرانڈ پر منظور دے کر بیلا شرکت ہے دوارر مرکزی عبوری حکومت پر قابل ہو جائے گی یہ تھا ہمارے پاس ہے حق کے استردار اس کے پانچ پوائنٹ ہے ہمارے پاس پہلا ہے جو کبین آف انڈین یونین دوسرا ہے جو صبحی گروپ اور تیسرا جو ہے آنساس اولی چوتھا ہے دوسری یونین سے پانچا جو ہے حق کے استردار ٹھیک ہے آپ نے یہ پوائنٹ نوڈ کر دینا ہے کہ برطانیوں میں ایک دار کے برکوائٹی کا تھا وزیراعظم لارڈ ٹیلی تھا اس نے تین اور اکین پر مشتبی لے کر مشن بیجا ساچ ٹیپڑ کلیپس ایوی لائزنٹر سرکتے کلا رہے تھا انزاکرات میں دونوں جو بڑی جماعتیں تھی وہ ان لوگوں نے آکر موقف جانے مختلف شروعوں کے گورنر سے گزرا سے مسلمی کا موقف تک کہ محسنان بنے گا علاقی وہ چاہتے تھے کانگرس یہ چیزیں نہیں جاتے تھے ٹھیک ہے کبینو مشن کی تجابیز میں پانچ پوائنٹ ہے اس کے انڈین یونین صبحی بروپ ہمارے پاس پوائنٹ آ رہے ہیں سیاسی جماعتوں کا ردے احمد یہ مشن پیش ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو دو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں ان کا ردے احمد دیکھتے ہیں کہ اس مشن کو لے کر کیا تھا ہندو جو کانگرس ان کی جماعت تھی ان کا کیا تھا اور مسلم لیگر ان کا موقف پر کیا تھا ٹھیک ہے سیاسی جماعتوں کا رجل یہ تھا پہلا دنوں کا ہمارے پاس ہے انڈین نیزنیت پاکنشی یہ ہندو کی جماعت تھی یہ کس کی جماعت تھی ہندو کی نمائیتہ جماعت مطلب کے ہندو کو ریپریزینٹ کرنے والے ٹھیک ہے نہیں اس کا ریٹر کونٹ سا تھا جو اسے چلایا تھا گم دی اور دوسرے نمبر پیدا ہمارے پاس مسلم لیگر یہ کس کی جماعت تھی مسلمانوں کی نمائیتہ جماعت ٹھیک ہے جی اور اسے چلاک ہونا تھا قائدے آزمان ٹھیک ہے جی اب ان دوسرے باتوں کو ہمارے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ڈینڈین نیشنل ہے کانگرس کا کانگرسی ارکو نے پوری رضی احمد کے طور پر کابینا مشن کو بہت پسند کیا کیا ہوا کابینا مشن ڈینڈین نیشن کانگرنے سے کیا مشن کو منظور کر لیا ٹھیک ہے اس کا ڈینڈین نیشنل ہے کہ انڈین نیشنل ہے ہمدو نے اس مشن کو منظور کر دیا کانگرسی سے ستانوں اپرات نے بہتنا مصورت کا اظہار کیا کانگرس کے عام مرکان گلیوں بزاروں میں خوشیاں مناتے پی رہتے ہیں ایک دوسرے کو مرباد دے رہتے ہیں کابینا مشن خان کو مسلم کی شکست کا نام دے رہتے ہیں بینیرو نگاڑ کے پلان ہے جناب کے پاکستان کو دفن کر دیا ہے کانگرس کو پلان محضور کر دینا چاہیے کیونکہ یہ مسلمانوں کے خواب کو بکھیر چکا ہے اگر مسلم ڈیک کا ردیمت یہ جو جواد ہے مسلمانوں کی مسلمان کے خواب کو مایوز دے وہ کابینا مشن پلان کو پاکستان خارفتو مغارفو کی پتہ سمجھ رہے تھے ان کا یاد تھا کہ تلان میں پاکستان کا ذکر نہیں آیا مسلم ڈیک کا مطالبہ مسطری دکھا دییا ٹھیک ہے جی کیا ہوا مسلم ڈیک نے اس کو مسطری دکھا دییا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جو مسلمانوں نے اسے مسطری دکھا دییا جی ٹھیک ہے 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 مسلمانوں کے مطالبے کو نظر انداز کیا گیا ہم پورے بسوق سے کہتے ہیں کہ برسیر کے مسائل کا حال ہے دو آزار ریاستوں کے قیام میں مضم ملکہ جعظم نے پھر بھی یہی کہا کہ ہم تقسیم جاتے ہیں گاندھی نے کیا کہا کابینا مشن پلان کے علام پر گاندھی نے اپنے احباری بیان میں کہا کہ پلان کے تحجب عظام پائیں گو اس میں نام سندیدہ رسوع کو جب بھی مکننہ چاہے گی بدل سکے گی ٹھیک ہے مقصد یہ ہے کہ مکرنہ کے حقوق یہ سبر کا بہانہ بنا کر ہندو اکسریت مکرنہ میں اپنے پسام کے فیصل کر سکے گی گاندھی کے بیانے مسلمانوں کو محیوز کریں گی گاندھی نے بھی کہا کہ مکرنہوں کو کابینا بھی زیادہ کریں گی تو انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو تبدیلی کر سکیں گے تو کیا انہوں نے مسلمانوں کو بارے میں جو جو چیز میں آپ سامنے لگے گی وہ تبدیلی کر دیں گے ہتمی فیصلہ کیا ہوگا آگے جہاں ہمارے پاس لازٹ پوائنٹ آگا ہے ٹھیک ہے ہتمی اس کا لازٹ پوائنٹ آگا ہے ٹھیک ہے اس کا لازٹ پوائنٹ آگا ہے اس کا لازٹ پوائنٹ آگا ہے آپ کے لازٹ پوائنٹ آگا ہے ساپ نظر آگا ہے کہ کانگرس پلان کی منظوری دے گی اور موسلمان کا فیصلہ اس کے برعکسوں کا دیکھر کانگرس نے مناسب سمجھا کہ پہلے مناسب فیصلے کا انتظار کی گیا جائے مسلمان کی کانگرس نے کائلعظم کو اختیار دے دیا کہ وہ جو مناسب فیصلہ کریں گے ہم اسے تسلیم کریں گے چھکے رہے ہیں؟ کاجیعظم نے تمام حقوق کی توقعات کے بارکس کا بینا بھی سپنان کو منظور کر دیا کانگریس پریشان ہو گئی اب لگی خوش روک کانگریس محیوشتی کر دی رہے لگی کیا؟ جو تھا پہلے تو کانگریس نے اسے منظور کر دیا مثلا مہنم پہ کوئی غصب ہو رہے تھے کانگریس یہ ان کے ذہن میں یہ قبان تھا افشیل مسلم لے گیا کاجیعظم اس منصوبے کو رات کر دیں گے لے کر جب ٹائم آیا تو کانگریس نے اس منصوبے کا منظور کر دیا اور ہندو سختے میں آگئے انہوں نے یہ سختے میں مضبور ہو گئے انہیں کیا کر دیا کانگریس نے پرانہ کے ایک مکتے کی روشن میں بیان کیا کہ پرانہ پر احمد احمد خو جاتا ہے تو دس سال کے بعد مسلم مکسیر کی علاقوں کو علیہ دا آزاد مکسیر کرنے کا موقع مل جائے گا صرف ایک پوائنٹ میں وہ جو دس سال بعد جو سبے چاہیں گے وہ علاقوں کی اختیار کر سکیں گے اپنے گروپ سے تو کاریعظم کے ذہن میں یہ بات تھی اگر یہ پوائنٹ ہو جاتا ہے بہتر کہ ہمارے پاس تو جو سبے ہیں شامل مسلم کی صرفتی وہ پاکستان ہے بنا سکتا ہے کانگریسی ریڈر بہت ارج کی وہ کاریعظم کچھ دوبار دور اندیش موقع ممانے کی صلاحیت سے اگراتے بڑے گورے فکر کے بعد کانگریس نے آدھا پرانہ مماننے کا علاق کر دیا وہ بوری حکومت کی تشکیلوں آنٹ سازی پا تو راضی ہو گئے لیکن اس نے اب یہاں پہ پھر نو پوائنٹ آٹ کرنا گیا کہ اب بوری حکومت کی تشکیلوں آنٹ سازی پا راضی ہو گئے موقع جو تھا سوپوں کی تشکیل اجازم وہی پوائنٹ ان کے اگر رکھا اور اسی دیے اس مشن کو مانا کے جو گروپ بنے گئے سوپوں کے تشکیل میں تو دس سال بعد جو ہیں سبے چاہیں گے گروپ سے لگ ہو سکتے ہیں تو کانگرس نے اس پوائنٹ کو اس مشن میں جو یہ پوائنٹ تھا اسے مطرد کر دی کیونکہ یہ مسلمان کی افراد ہو رہی تھی پاکستان جو باناتا ہے پاہدی آزم کی بات جو مکمل ہوتی اس نے سبوک کی گروپ کر دیا مسلم نے کوکاہدی آزم اٹرانہ کا سرائی و کابینہ مشن کے ارکان کو کڑھ کے مطلعان کو مکمل درمہ نافذ کر دیں کیونکہ ایک بڑی جماز یہ مسلم دیگرہ سے قبول کر دی جا ہے حکومت نے اپنے باتے سے مکر گئی کوئی کانگرس کے بغیر کوئی حکومت کی تشکیل پر رضا مندی ناؤ سے سباہی کانگرس کی تشکیل کا کام بھی روپ دی جا گیا عملان حکومت نے کانگرس سے مزیدہ ہو کر سورو سے انہیں حلاف کیا مطلب کہ ساہیتے ہوگی جوٹ بولا قائل عظم کو بہت حلاف پر بہت دکھ ہوا ہم نے راست اقدام کا اعلان کر دیا مسلم نے سولہ بیس منز چیلیس کو یومی راست اقدام شروع کر دیا یہ پوائنٹ ایم سی کیوز ٹھیک ہے مسلمی نے یومی راست یومی راست اقدام سولہ بیس منز چیلیس کانگرس نے مزول کر رہی تھا رائز کی یہ جانے کا فیصل ہوا واسرائل نے آئین سازی شروع کرنے اور عبوری اپنوں کو تکاہی کرنے کا حتمی فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے تو یہ تام آئے پاس پوائنٹ جو آئین کا ٹاپک کبینا مشن پلان اس مجھے شروع سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے وزیراعظم نارٹ اٹھائلی برطانک وزیراعظم اور برطرے اقدار برطرے اقدار تھی لیبر پارٹی اور اسٹران جو بڑک تھے انہوں نے بیجا جو مشن پاکستان برشگیر میں ساز ٹھیک پڑکریپس ایوی ایلیکزنڈر اور سترپرٹک کے لاز مزاکرات پہلا جو فانٹ ہے اس کے بعد ہے کبینا مشن کی تجابیز اس کے بعد ہے کبینا مشن کی تجابیز میں پہنچ 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 ہے انڈین یونین سبائی گروپ آئینٹس آئس ایساملی ہندو یونینٹ سے رہ گئی حقیص کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا پہنچ ہے سیاسی ہندو والے مسلمانوں کا اور گنڈی کا حدیمت اس کے بعد ہے ختمی فاصلہ ختمی فاصلہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو نے مان لیا اور ہندو نے اسے ریجیکٹ کرتے جو مسلمانوں کے پوائنٹ آ رہے تھے صبحی صبح کی تشریم کے والے سے کانگریس نے اسے راد کر دیا تو مشن نے بھی نائنٹس آفی کی کبینا عزم کی بات ہے نام آنے اور جو جو انہیں منظور کھا دیا اور مشن کو لاغو کر دیا اور کبینا عزم نے سوڑا گا جو چیلیس کو جو میں راست اقدام آنے قرار دے دیا چھیک ہے جی یہ تھا ہمارا ہاتھ کے لیکچر تو یہ نام کوئسے بھی آ رہے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم